بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں حکمت کے وادشاہ حضرت لغمان علیہ السلام کے مشہور و معروف اقوال کو آپ کی نظر پیش کرنے جا رہا ہوں تو دوستو سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بطن کو ٹچ کر لیں مسائب سے مت گفرائیے کیونکہ ستارے آندھیرے ہی میں چمکتے ہیں مجلس میں ہمارا فعل ایسا ہونا چاہیے جس سے حاضرین کی عزت کے آثار نمودار ہوں حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے مرد کامل وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں ہے اور جس میں شکر ہے اس کو زوال نہیں جس مجلس میں ذکر خدا سنے بیٹھ جا شاید کہ اس کی رحمت سے کچھ حصہ تجھے مل جائے اور جس محفل میں غفلت دیکھے دور بھاگ کہیں یہ نہ ہو کہ تو بھی گرختار عقوبت ہو جائے جاہلوں کی صوبت سے دور بھاگ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی اپنی جیسا بنا لیں کوئی چیز تیرے نزدیک نعمت آخرت سے محبوب تر نہ ہو محبت علامہ کو غنیمت شمار کر کیونکہ علم دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح خشک زمین بارش سے زندہ ہوا کرتی ہے عقل عدب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت سے سمر اور عقل عدب کے بغیر ایسی ہے جیسا کہ درخت بے سمر جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے دور رہے تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس فاقیصہ رہے اور تن راحت پائے جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے اس طرح ایک بدکلمہ انسان کی حالت کو تباہ کر دیتا ہے نماز میں قلب کی حفاظت کر اور مجلس میں زبان کی حفاظت کر نعمت کا نامنصب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے بھری اور شریع عورتوں سے خدا کی پناہ میں رہے اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز کر کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے جو کام برائے خدا کیا جائے اس میں بندوں کا خوف نہ کر بزرگوں کو لازم ہے کہ بے خردوں کو خرد مندوں پر اور جاہلوں کو عالیموں پر ترجیح نہ دیں اور ہر شخص کو اس کے ہونر اور جہور کے مطابق جگہ دینی چاہیے اگر آپ مزید اچھی اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک ایوش ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ پوسٹ کی جانے والی مزید ویڈیوز آپ تک براب پوائنٹ ہی رہیں اور اس سے آپ کی معلومات میں عذابہ ہوتا رہے اللہ آپ کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نظور عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائق علیہ عطا فرمائے آمین سب لوگ کسر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں صلی اللہ علیہ محمد آؤ ان باتوں کو شیر کر کے نیکی کی عظیم کام میں اپنا حصہ ڈالیں